بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام ذریعات دروشی پڑے ہیں دوسرا جمعہ ہے گدشتہ جمعہ آپ حضرات سے گفتگو ہوئی تھی کہ رمضان ایک انقلابی عبادت ہے عبادات تو بہت سی ہیں لیکن ان سب میں رمضان انقلابی عبادت ہے دیگر عبادات جو ہیں وہ ایک مدت لیتی ہیں انسان میں تبدیلی پیدا کرنے کے اب وہ چاہے نماز ہو تسبیات ہو کچھ عملیات ہو وہ ان کا ایک مدت ہے جب وہ ہم شروع کرتے ہیں تو ایک عرصے کے بعد ان میں لذت آنے لگتی ہے اور پھر کیف پیدا ہو جاتا ہے روحانیت آ جاتی ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ادھر روزہ رکھا اور فوراں ہی انسان میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے روزہ کی جو انقلابی باتیں ہیں وہ انسان کی روح کا علاج کرتی ہیں دو طریقے کے علاج ہم لوگ دنیا میں کراتے ہیں جسمانی طور پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن جسم کے ساتھ ساتھ جسم کا جو نظام چلاتی ہے وہ روح چلاتی ہے دل چلاتا ہے اب روح کی مرمت جو ہے وہ رمضان و مبارک میں ہوتی رمضان و مبارک میں ہماری روح جو ہے اس کے اندر نیکی کرنے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے اس لئے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے مومن کے لئے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا یعنی روزہ دار اگر روزہ رکھ کے نیکی کا کام کر رہا ہے تو ڈال بچی ہوئی ہے روزہ دار روزہ رکھ کے برائی کر رہا ہے تو ڈال پڑ گئی لیکن اگر اب ہم دیکھتے ہیں رمضان میں ہوتا گیا ہے جی تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو مصبت سوچتے ہیں جن کی سوچ پاک ہے جن کا نظریہ پاک ہے جن کا خیالات پاک ہیں جن کا حدف جس کو ٹارگٹ بولتے ہیں وہ پاک ہیں اچھا وہ جب اپنے نظریہ سے دیکھتے ہیں تو انہیں رمضان المبارک کے اندر وہ تمام باتیں نظر آتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت کے طور پر دی گئی ہے اب ایک مکھی ہے وہ سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر ایک زخم پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اسی طرح قوم کی رہنمائی کرنے والوں میں آج کل مکھیاں زیادہ ہو گئیں قوم کے قائدین میں لیڈروں میں سرکاری مولویوں میں مکھیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے وہ زخم پر بیٹھ رہی ہیں بار بار اور سارے خوبصورت جسم کو نظر انداز کر دیا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے بترین حالات میں جب حالات بترین ہو جائیں اور کسی طرف کوئی راستہ دکھائی نہ دے اور انسان کی مدد کے تمام دروازے بند ہو جائیں حالات ایسی ہو جائیں کہ اپنے بھی دشمن ہو جائیں اور پرائے بھی دشمن بن جائیں جب جان کو بھی خطرہ ہو مال کو بھی خطرہ ہو جب آوائیں انسان کے مخالف چل رہی ہو ایسے بترین حالات میں جب اللہ نے کہا نا سونے رسول کو لا تحزن کے ڈرنا نہیں ہے کفار مکہ نے بدر کا اعلان کیا کہ ہم بدر میں آئیں گے اور سترہ رمضان المبارک کا دن ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے روزے سے ہیں فاقے سے ہیں محمد رسول اللہ نے تو ہمیں تعلیم دی کہ حالات اگر بترین ہو جائیں تو ڈرنا نہیں کیوں فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم آپ رمضان کی انقلابی باتیں دیکھیں آپ مسجد میں جائیں یہیں سے گھننا شروع کرتے ہیں آپ کو ہر ایک صف میں نوجوان زیادہ نظر آئیں گے مکیوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم نے بدترین حالات میں جب دشمن نے اسلام کو بدنام کیا جب پوری دنیا میں دشمن نے کہا کہ مسلمان دہشتگرد ہیں جب ہم پر جھوٹے مقدمیں ڈالے گئے جب ہمیں جیلوں کی زینت بنایا گیا اس کے باوجود آج مسجدوں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے رمضان اپنی انقلابی خصوصیات کا اثر رکھتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کی دباہ ہو گئے رمضان آرہ رمضان سے پہلے کروڑا اور بہ روپیہ مسلمان خرچ کر رہے ہیں غریبوں کے اوپر مسکینوں کے اوپر آج کوویڈ نائنٹین نے جب پوری دنیا کو پریشان کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ آکسیزن کو بطور زکاة تقسیم کرنے والے آج کی تاریخ میں بھی مسلمان ہیں الحمدللہ رمضان آتا ہے لوگ چھپ کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں رمضان آتا ہے نوجوان اٹھ کے رات کو دو رکھات نماز پڑھ کے اللہ کے آگے آسوبہ آتے ہیں رمضان آتا ہے لوگ روٹے ہوئے کو مناتے ہیں رمضان آتا ہے تو وہ پرانی رنجشوں کو ختم کر کے چاہتا ہے بھی پرانے دوست ہمارے ساتھ لگ جائیں رمضان آتا ہے تو افطار کے وقت ایک بھائی یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر چیز کھائے وہ اپنے سامنے کا سامان اپنے دوسرے بھائی کو دینا چاہتا ہے رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ بندہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہتا ہے رمضان میں مسجد دور ہوتی ہے اسے کے بابجود پانچ وقت کے لیے مسجد کے اندر دوڑ کر پہنچ جاتا ہے رمضان میں نماز تراوی میں وقت زیادہ لگتا ہے اس کے بابجود بڑے اتمنان سے اپنے رب کے حضور کھڑا ہے بعض لوگوں نے یہ وطیرہ اپنایا کہ صرف مسلمانوں کو ڈرانا ہی ہے ڈرانا ہی ہے زرف دن کو اتنی مسجد میں گیا کھتولی میں ہمارے ہاں اقلیم صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جنازے میں گیا تو کھتولی کے رہنے والے تھے تو شروع میں مسجد کے ماتے پہ پانچ چھے آدھیس انہوں نے آدھیس ہیں بلکل ٹھیک کہ اتنی نماز نہیں پڑھیں گے تو اتنے سال جہنم میں جاؤ گے یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ماغررہ کبھی ربکل کریم نمازیوں کو نہیں کہا لمبی داری والوں کو متقی لوگوں کو پریزگاہروں کو نہیں کہا ان لوگوں کو جو بدماش ہیں شراب پیتے ہیں ایاش ہیں گھنڈے ہیں جن کو ان کے ماباب پسند نہیں کرتے جن کو ان کے بھائی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے جن کو مہالے والے سلام کرنا پسند نہیں کرتے جن کو معاشرے نے دودھکار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دودھکار ہوئے لوگوں کو کہا گیا میرے پیارے بندے ان کو کہا فرمایا تم تو میرے پیارے بندے کس بات نے تمہیں مجھ سے غافل کر دیا تم آؤ تو صحیح ہمارے پاس ماجید تک آؤ تو صحیح قرآن پاک نے یہ تعلیم دی رمضان یہی کہتا ہے کہ جو ٹوٹ گئے ان کو چھوڑنے ہیں جو اور توڑنا نہیں ہیں جن کے دل چھلنی ہیں ان کو ملہم لگانی ہیں ان کو مزید تانے نہیں مارنے ہیں قرآن نے کہا اسلام نے کہا رسول اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اچھی بات کو اپریشیٹ کرے تعریف کرے اس کی بہادر وہ ہوتا ہے جو دوسرے بہادر کی قدر کرے اور پھر اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو تعریف نہیں کر سکتے نہ آپ کسی کی آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے دل تھوڑا بڑا نہیں ہے کہ اچھا میں اس کی تعریف کروں گا تو میں چھوٹا رہ جاؤں گا تو رسول اللہ کا فرمان ہے اسلام نے کہا کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو آپ اس کی برائی بھی مت کیجئے رمضان نے ہمیں بار بار کہا کہ میں آگیا ہوں تم صدر جاؤں رمضان نے کہا میں آگیا ہوں تم گرے ہوئے اڑ جاؤں رمضان بار بار ہمیں کہتا ہے کہ میں آگیا ہوں اپنے دل کو صاف کر لو اس کو پاکیزہ کر لو اپنے معاملات اچھے بنا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود بلانے لگے کہ آجا میرے بندے میرے پاس اور اپنی ضرورت بتاؤ ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ جو لوگ روزہ رکھ کے تانہ دیتے ہوں جو روزہ رکھ کے دوسروں کو تکلیف پچھاتے ہوں جو پانچ وقت نماز پڑھنے کے باوجود جن کی زبان سے ان کے بھائی محفوظ نہ ہوں ان کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں جو اپنی اولاد سے بتتمیزی کرتے ہوں اپنی بیوی کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہوں روزہ رکھ کے جو روزہ رکھ کے دوسروں کی نماز کی فکر کرتے ہیں کہ اچھا اس نے چار رکعات پوری پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کا مصافہ ہوا کہ نہیں ہوا اس کے ہاتھ کام بندے ہوئے تھے جو روزہ رکھنے کے بعد دوسروں میں اے تلاش کرتے ہیں جو روزہ رکھ کے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے میں شام کو مجھے پتا ہونا چاہیے تو پھر ایسے روزہ داروں کو روزہ رکھ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے بھائی مت رکھئے روزہ حالانکہ یہ بڑی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن جب وہ روزہ ہوتا ہی نہیں روزہ دار کا پہلا بڑا عمل یہ ہے سونے رسول نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اس کا بھائی جس کے ہاتھ سے اس کا بھائی جس کی آنکھوں سے اس کا بھائی جس کے آمال سے اس کے قریب کے لوگ محفوظ ہوں بچے ہوئے ہوں وہ روزہ رکھ کے تانے دے رہا ہے روزہ رکھ کے دوسرے کو تیونچ مار رہا ہے تو کس نے کہا تھا بھائی روزہ رکھ لیجئے روزہ تو تمہیں کہہ رہا ہے کہ نیک بننا ہے اب آپ خود سوچ لیں نہ میں اور آپ بیٹھیں ہمارا دل جانتا ہے کہ ہمارا روزہ کیسا ہے مولوی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب ہمارا روزہ ہوا کے نہیں ہوا اس سے پوچھیں اس نے بھائی مانی چھوڑی ہے کی نہیں ان سے پوچھو آنکھوں سے یہ زنا کرنے سے یہ جب کسی غیر محرم کی غیر محرم کو دیکھتے ہیں اور کسی غیر کی بیٹی کو دیکھتے ہیں یہ ارادہ کیا کرتی ہیں آنکھیں یہ آنکھیں اس لئے جھکتی ہیں کہ سنے رسول نے کہا کہ دوبارہ نہیں دیکھنا گندہی نگاہ نہیں ڈالنی یہ اس لئے واپس اٹھتی ہیں کہ کاش میں اس کے ساتھ زنا کرتا یہ آپ کا دل بتائے گا کہ یہ روزہ رکھا ہے کہ یہ نہیں رکھا ہے مولوی سے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی یہ جو اندر دل میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مولوی بٹھا رکھا اس سے پوچھو نہ کبھی اس لئے رمضان کی قدر کرنا سکھیں رمضان تو آپ میں تبدیلی لار آپ دیکھیں نا رمضان کا اثر کتنا ہے غریب کا گھر ہو امیر کا گھر ہو اس میں تبدیلی آتی رمضان میں امیر مسلمان ہو غریب مسلمان ہو اس کی جیب میں برکت ہوتی ہے رمضان میں پوری دنیا کے چاہے غیر مسلم ہو رمضان اپنی برکتیں ان کے گھروں میں بھی مرتب کرتا ہے پوری دنیا میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب گئے ہیں رمضان بل واسطہ یا غیر واسطہ ان تک اپنا فیض پہنچ جاتا ہے تو اگر ہم تک رمضان کا فیض پہنچ رہا ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ فیض صرف افتاری بڑیہ سے نہیں ہوتا جی نیت اچھی ہو جائے فیض صرف پانچ وقت نماز بڑھنے سے نہیں ہوگا سجدوں سے پہلے دل پاک ہو جائے فیض صرف دوسرے کی مدد کرنے سے نہیں ہوگا مدد سے پہلے اس بات کا یقین ہو کہ میں نے اس کی تصویر اتار کر فائدہ نہیں اٹھانا ہے جو نیکی چھپ کر کی جاتی ہے وہی نیکی ہے وہی قیامت والے دن کا آمانی ہے جو نیکی تماشا بن گئی وہ نیکی نیکی نہیں ہے انہیں کی خاتم ہو گئی تو اپنے اندر تبدیل ہی لائیں اور آپ اس بات کا یقین رکھیں آپ اگر انٹرنیٹ دیکھتے ہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں فیس بک چلاتے ہیں تو رمضان میں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مت چلائیں اس کو دین کے لئے چلالیں کیا آپ اس میں اچھی باتیں تلاش کر سکتے ہیں کیا لوگوں تک اچھی باتیں پہچا سکتے ہیں کیا آپ بری باتوں کی آپ ریپورٹ کر کے ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو بالکل اس کو پکڑنے اگر نہیں کر سکتے تو چھوٹ دیجئے پھر اس کو مسلمانوں نے آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں مسلمان تیزی کے ساتھ لوگوں تک دین پہچا رہے ہیں پتا ہے آپ کو اس بات کا ایک ہمارے دیش میں ایک غیر مسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی عدوی کی کبھی سوچا کی کیوں کبھی آپ نے یہ عقل لڑائی کہ اگر کہیں دنیا میں جو بڑے بڑے حیسائیوں کے ملک ہیں یا ہمارے ملک کے ورکہ پرست ہیں یہ نبی علیہ السلام کے غلاف نعوذب اللہ کیوں بولتے ہیں اور کسی کے غلاف کیوں نہیں بولتے جو دنیا میں اور بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں اور بھی بڑے بڑے قائد ہیں اور بھی بڑے بڑے پنت ہیں ان کے غلاف بولتے ہیں اے جی نہیں بولتے ہیں سو نے رسول کے غلاف کیوں بولتے ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ کا دین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ رسول اللہ کے دین کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا کیونکہ رسول اللہ کا دین لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچ رہا ہے کیونکہ فرانس آج اسلام کے دعانے پر کھڑا ہے امریکہ میں بڑی بڑی گھر مسلموں کی عبادت گائیں مسجدوں میں تبدیل کر دی گئی ہیں اس ملک میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد دس لاکھ مسجدیں اہل ایمان نے تعمیر کر دی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ کا دین لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے اس لئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاب بولتے ہیں وہ اسی کو یہ نہ دیں ماجدہ نہیں کھول گے لے گئے جی تکلیف اس بات کی ہے کہ سالے چودہ سو سال پہلے جو دین مدینہ سے شروع ہوا مدینہ منورہ میں جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز بنایا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صوفہ کو چبوترے پر بٹھایا آج دنیا کے ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں اس دین کا بول بالا ہے اس بات کی تکلیف ہے کس بات کی تکلیف ہے جی کہ اسلام کہتا ہے ایک تھالی میں کھاؤ چوہ جود نہ کرو اب تو چلو کوویڈ نائنٹین چلنا ویسے انسانوں کی اندر فرقہ پرستی نہ کرو آپ کو پتہ اسلام نے کبھی برابری کی بات نہیں کی اسلام نے انصاف کی بات کی برابری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز بانٹنے لگو تو سب کو برابر بانٹ دو تو اسلام نے کہا نہیں نہیں اچھی چیز جب بانٹنے لگے تو سب کو برابر نہیں فرمایا جو زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ دو تاکہ وہ امیر کے برابر آ جائے تقسیم انصاف کے ساتھ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو قائم کیا ہے مثال کے دور پر آپ کے گھر میں پیسے آگئے زیادہ اب چار بھائی ہیں آپ نے ان کو پیسے باتنے رمضان میں اور تین بھائی بہت غریب ہیں تو زیادہ اس کو دیں گے جو زیادہ غریب ہیں اسلام نے یہ نہیں کہا کی اگر کوئی بندہ برابری کرنا چاہتا ہے تو سب کو یہ کی اس ٹول پہ کھڑا کر دیں نہیں فرمایا جو زیادہ چھوٹا ہے نا اس کو تھوڑا زیادہ اچھا کر کے رکھیں گے تاکہ وہ اچھوں کے اندر برابر ریزر آئے یہ دین ہے تو کریں گے جی انشاءاللہ رمضان میں آپ رمضان میں اس بات سے کچھ ہوا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے یہ چھوٹی بات ہے جی ابھی ہم سجدہ کریں گے نا پوری دنیا میں ایک عرب چھبیس کروڑ مسلمان آج کے دن سجدہ کریں گے چھوٹی بات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو ایک مرکز بنایا پورے کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں ان کا چہرہ اللہ کے گھر کی طرف ہے اور اللہ نے اس دین کا ہمیں چھوٹا سا رکن بنا دیا کہ یہ ہمارے لئے معمولی بات ہے آپ کہیں چلے جائیں دنیا میں آپ کو کوئی زبان نہ آتی ہو اگر آپ اتنا کہہ دیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ کے پچاس جاننے والے نکل آئیں گے پچاس لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے کہ آپ میرے گھر چلیں رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ایسے جھوڑ دیا جیسے سکے بھائی بھی آپس میں جھوڑ نہیں سکتے ہیں ابھی چائنہ میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو جائے اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ کا چائنہ والوں سے کوئی خون کا رشتہ ہے کوئی سلام دعا ہے کوئی کسی کا فون نمبر ہے ہمارے پاس ہے جی چچینیا میں کچھ ہو جائے کوسوہوں میں کچھ ہو جائے آپ کو پتہ لگ جائے کہ سیریا میں اتنے لوگ شہید ہو گئے کوئی خون کا رشتہ ہے کوئی سلام دعا ہے کوئی آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں آپ کے اور میرے دل میں اس لئے تکلیف ہوتی ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ احساس دنیا کا کوئی اور فرد انسانوں میں پیدا نہیں کر سکتا یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمان ہے کوئی نہیں پیدا کر سکتا یہ احساس تو اس احساس کو بیدار رکھنا ہے بیدار رکھیں گے انشاءاللہ تو رمضان تو خوبصورت عبادت ہے بھائی تو رمضان کی بھرکت سے دیکھو تو لاؤس انجلس سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک اور وہاں سے لے کر سپین تک سپین سے لے کر فرانس تک اس ملک میں دیکھو جگہ جگہ لوگ کڑے ہیں شام کو کہ کوئی افتاری کرنے والا آ جائے تو ہم اس کو دو کجونے اور شربت پیچ کریں ہم ترقی پذیر ہیں مکہینی بننے ہیں ہمارے نوجوان مسجدوں تک آ رہے ہیں ہمارے بڑے گھروں میں مسلح بیٹھ کے ہماری مدد کی دعائیں کر رہے ہیں ہماری عورتیں دن میں پانچ وقت کھانے بنانے کے پاوجود اللہ تعالیٰ کے حضور صرف بسوجود ہو رہی ہمارے بچے ہماری صفوں کے پیچھے کڑے ہوئے چاہے وہ شور مچا رہے ہیں لیکن ان کی ان مسجدوں میں موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے دور میں یہ عمارتیں زندہ رہیں گی ان کی موجودگی اس بات کی علامت ہے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی نظام اور دنیا کی کوئی حکومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم نہیں کر سکتی ہے تو خوشی منائے اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں خوش ہوں اس بات پر کہ ہمیں رمضان ملا ہے دل کو پر مسرط رکھیں کہ ہم نماز تراوی پڑھتے ہیں اس بات پر اللہ کے ہم حضور کے ہم مسکرا کر دعا کریں کہ اللہ جی آپ نے موقع دیا ہے غیروں کی مدد کرنے کا اس بات پر آپ مسرط محسوس کریں کہ ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آتا ہوا ہے تو کریں گے جی انشاءاللہ تو دعا کی تھی وقت بھی ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین